تو حضورﷺ کہتے ہیں جیسے میں کہتا جاؤں ویسے عمل کرتے جانا حضورﷺ نے کیا کیا دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے اور ہاتھ بلند کر کے فرماتے ہیں اللہم تبب اے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے پھر فرمایا اللہم اعفر اے اللہ اسے معاف کر دے پھر فرمایا اللہم تاہر اے اللہ اسے پاک کر دے جب دعا مانگی جا چکی تو کہا اب اسے مس کرو کس سے حسین سے حسین سے نہیں اس جھولے سے مس کرو جس جھولے نے حسین کو مس کرو حضورﷺ پہلے کہہ دیتے ہیں مس کرو لیکن یہاں نبی طہارت حسین کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ حسین اتنا پاکیزہ اتنا پاکیزہ حسین کو پڑھا حسین کے جھولے کو مس کرنے کے لئے بھی طہارت ہے مس ہوا پروبار ملے لباس عطا ہوا مرتبہ عطا ہوا کہا جاؤ معلہ پہ جاؤ وہ معلہ نہیں جسے پہلے چھوڑا تھا جی ایک اور معلہ پہ جاؤ بیوٹی بدل بھی جب بیوٹی بدلی ہے نا تو جو ہی مس ہوا اور پروبار ملے تو اس وقت خطرس نے وہی نعرہ دگایا جس میں سدا ملی تھی وہ نعرہ کیا تھا یہ عرش کا طواب کرتے کرتے فطرس نے کہا تھا مجھ جیسا فاؤن اب جو مس ہوا ہاں پھر تقرار ہے اسی جملے کا میں کہوں گا فطرس دل چاہیے تھا کہ معاہدہ کر کے اٹھا کہ حضور بہت شکریہ آپ کا لطف فرمایا آپ نے اب وہ جملہ نہیں نہیں ہوا جس پہ سدا ملی تھی لیکن یہ کیا جو ہی مس ہوا پھر تقرار کر رہا ہے تو فطرس کہیں گے دنیا تو سمجھ آئے نہ آئے تم مجھ سے تو سمجھو اب محور بدل گئے اب حالات بدل گئے اب تقاضے بدل گئے پہلے کہنے میں اور اب کے کہنے میں بڑا فرق ہے میں نے جب پہلے کہا تھا تو اس وقت میرے پاس فقط دعویٰ تھا دلیل نہیں کی اب دعویٰ بھی ہے دلیل بھی ہے من مسلی انہا عطیب پر حسین تو فاطمہ میرے برا رکھتا ہوں میں تو حسین کا ازاد شکر میرا حیدری